مجھے تھوڑا بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت محلیج مجھے تھو سار بڑی معذرت آپ بات کر لیجیے ساری مجھے معذرت محلیج بول کے سر پر کیچر دالتا ہے کمینے معذرت محلیج بول کے سر پر کیچر دالتا ہے ہمیشہ اسی کرتا ہے معذرت محلیج بول کے سر کے اوپر آگے پشاپ کرتا ہے سمجھانا معذرت محلیج بول کے بہت پر چل جاتا ہے شاید بھائی تخصہ پرن دیجی آپ شاید بھائی ہے پدموتی بھوانی آپ میرے ساتھ ہو کر اس سنسار سے لڑنا ہے آپ کو جاہلوں کو ایک طرف جاہل ہے سارے دنیا کے آٹھ سو کروڑ اور ایک طرف آپ اور میں ہوں میری بھوانی اور میں بھوانی بہت کتھن سپر ہے یہ بہت کتھن سپر ہوگا یہ اس سارے سنسار کو ہمیں روشن کرنا ہے آپ کی ضرورت ہے مجھے یہ بھگوان شیوہ آپ کے بغیر آپ کے بغیر ادھورہ ہے بھوانی ہے بھوانی یہ یہ مالک کی لیلا ہے کہ مالک نے مرد کو پورا تو بنایا عورت کو پورا تو بنایا مجھے بھگوان تو بنایا لیکن بغیر بھوانی کے ادھورہ کر دیا اور آپ کو بھی بغیر بھگوان کے بھوانی پوری کر دیا ہمارا ملن آدھی شکتی سنیئے شیو شکتی کا ملن ہو اور سارا سنسار کلیان 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 دیکھے ہے بھوانی ہے بھوانی اپنے ٹیلنٹ سے ہے بھوانی اپنے کلا سے اپنی لڑائی کی کلا سے اپنی زبان کو کتن کرتے ہوئے ہے بھوانی میرے ساتھ ہو کر میرے ساتھ ہو کر جہاں بے خودیں حاصل کریں شاہین جی آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہو میرے مانے والے سے میں نے آپ سے ازارش کی ہے اس کو پانچ میں میور کر دیجئے یہ ٹوائلٹ کے ڈھککن کو پانچ منٹ میوٹ کر دیجئے بھوانی آپ سے ایک سیکنڈ شاہی جی سے پوچھ رہے نا کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں شاہی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ ان کو دے دیں ان کی بات سن دیتے ہیں جی بہت لیے شاہی جی آپ کے پاس ایک منٹ میرا سوال ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ خوش ہوئی ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کروں میں سبا یہ صرف تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو اتنی یہ دیکھ رہا ہے میں نے ایک منٹ کیا کیا بھولا رہا ہے چپل دیکھ رہا ہے چپل کمی نے بھوانی کے سامنے پات در تیڑی کرے گا گردن مار دوں گا سمجھ رہا میری بھوانی کے سامنے چپل سے ماروں گا کمی نے دیکھ رہا ہے چپل دیکھ رہا ہے نا شادی ہمیشہ شادی کمی نے تو مومن نہیں ہے تو منافق ہے تو منافق ہے مومن تو میرے لوگ ہیں جو مانے ہیں ان کو ماتا اور تو تو تیرے کو تو نہ ٹوالیٹ کے باہر نہ ٹوالیٹ کے باہر لوٹا ڈھر آ کے کھڑا کروں گا کمی نے پڑک سور میں آنے دے تو بھوانی کے بارے میں خلق بھول رہا ہے شیطان بات نہیں سنے گا کتابہ سکت بہنگ کہے گا بات نہیں سنے گا آپ مجھے آپ مجھے پوری اگر بتتمیزی کرے گا سن آپ نے مجھے ماں منا کی نہیں منا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ مجھے سب کی مومنوں کی ماں مانتے ہو کے نہیں مانتے ہو اب نہیں 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 کیوں نہیں مان رہے مجھے بات بتائیں شاہر مجھے بات بتائیں مجھے بات بتائیں نا آپ وہ بندہ جو چودہ سو سال پہلے تھا اس نے کہا کہ وہ محنی محنی جھہر جو مگر یہ بندہ جو زندہ ہے اس پہ آپ اقین نہیں کر رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا کیوں اس نے تو اپنے باپ پہ بھی یقین نہیں کیا اپنی ماں کو جا کے ابھی تک پوچھتا ہوگا خبر کے اوپر کہ میرا باپ کھون ہے ابھی ایک حبیث کو تو اس کو اپنے باپ پہ بھی یقین نہیں کیا یہ کم بخط ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہے کیونکہ یہ کم بخط کو جو ہے نا اپنے باپ کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا آج تک جا کے اپنی امہ کی خبر پر پوچھتا ہوگا بتا میرا باپ کو انہیں بتا میرا باپ کو انہیں سرٹیفیکٹ جالی لگ رہا ہے بول رہا ہوگا شک میں مختلع کم بخط پھٹے مو ارے کم بخط جتنے باپ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے جو بھی یہ ہندوز دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہندوز ہے کہنا جائے ماتاب ہوانی پدما وطیب ہوانی جائے بولنا سارے ہندووں کو سارے سارے ہندووں کو میرا سلام سارے ہندووں کو سلام سرے میں سپر چیٹ پڑھ لوں ایک سیکنڈ شاہد بھائی کہیں سرطن سے جدہ نہ کریں شاہد بھائی نے آلرہی یہ بول دی ہے چیزیں کہ گستاف رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ دعا ہے ہمارا سرطن سے جگہ ایک منٹ اس خبیص کا ہوگا اس خبیص کا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ در سنیے یہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے مجھ رسول کی شان میں اسی کا سر جدہ ہوگا اور یاد رکھیے یہ خبیص ایسے خبیص ایسے خبیصوں کو ایسے خبیصوں کو تو چن چن کے یہ امت کے لوگ ہی ماریں گے انشاءاللہ یہ ام المومنین ہے اور تو مومن نہیں ہے مومن تو میرے فالوورز ہیں میرے میرے بچے ہیں وہ مومن ہے تو مومن نہیں تو منافق ہے تیرا درجہ ساتھ درجے پر ہے تو خران حدیث پر اہد کر کے اللہ کے نبی سے اہد کر کے تو اہد توڑ دیا ہے تو اہد توڑنے کے بعد تو منافق ہو گیا ہے تو کانٹریکٹ بریکر ہے تو جہنم میں جانے والا ہے اور یہ رسول کی بیوی عمر مومنین ہے اور یہ مومنین میرے سامنے ہیں جو میرے کو مانتے ہیں حدوان شیوہ رسول اللہ مانتے ہیں اور یہ رسول کی بیوی ماں ہے ساری امت کے لیے میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہ ایک اور مسلمان آیا ہمارے پاس حمد جی آپ نے اپنی شکل دکھانی ہے نہیں دکھانی پہلے یہ بتا دیں اسے پہلے میں آپ کو لے دوں کیمرے پہ i love you میری جان i love you very much bhawani jay jay bhawani jay jay bhawani بیٹے بچے بولو مجھے 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 شاہد بھائی مت کیجے شاہد جی آپ کے لئے مت کیجے ایک سیکنڈ سنیں شاہد جی اپنی بات کمپلیٹ کرنے شاہد جی آپ کے بات ایک منٹ بولیے ایک چھوٹا سا سوال ہے مدود سوال سنیں جو مزی کہتے رہنا بشاب مت کرنا کم بخط جو بھی کرنا اور خیمت کرنا سوال کرنا بھوک 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 اب کسی ایک جناب کسی دوسرے بھوک بھوک سنیے نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچھا بولی نا جلدی سے شاہد جی ایک ساس میں بولتے میرا سوال ہے مدود سے یہ کس مدود کا پیروکار ہے یہ کبھی ہی جواب سن لی جواب سن لیجے سوال پورا کارلو یہ کس دین کو مانتا ہے جواب سن لیجے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ محلیج آپ کے لیے آپ جی سپنگے سے ریشتار ناٹا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ پاگل خانے رہ کر آیا ہوا ہے یہ پاگل ہے آپ پتہ کارلو اس کی ہٹری ہے میرے پاس بوری جب کہیں گے میں دے دوں گا اچھا کہاں پہ پاگل خانے رہ کر آئے ہیں کیا مطلب اگر نہ رہ کے کہ آیا ہو مدود جو چور کی سزا وہ میری سزا یہ دماغی طبازن اس کا دیکھ نہیں ہے پاکستان میں تو چور کی کوئی سزا ہی نہیں شاہد جی چور کی سزا ہے محلیج ہے آپ سن لے آپ سن لے ارے آپ سن لے پھٹے مو ارے وندھے اخل کے ادھر سن ابھی بھی میں ایک لیب میں آیا ہوں اور سن دوائی کی ریسرچ کمپنی ہے نا دوائی نکالتی ہے نا تو ایک سہد مند آدمی کو لیتی ہے mentally fit physically fit اور پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے ساٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ECG mental test hemoglobin test hepatitis test age test سارے ٹیسٹ سکسس ہونے کے بعد کمپنی جو نئی فارماسیوٹیکل کمپنی دوائی نکالتی ہے نا دوائی آدمی کو کھلا کے ریسرچ کر کے اس کا بلڈ لے کے دیکھتی کہ کام کر رہی نہیں اور سن میری بیٹی بھی میرے ساتھ آئی ہے دیکھ رہے یہ دیکھ اندھے پھٹے مو دیکھ یہ ہے میری بیٹی ادھر سن ابے وہ ہجڑے ابے وہ تکتے ادھر سن ابے سن ادھر سن اس کو بولتے ہیں healthy personality سنا رہے جہاں مرتے تو تو کیا بول رہا رہے بھڑھوے ابے وہ پھٹے مو کمی نے پاگل تو اللہ کے رسولوں کو پہلے ہی اصلا why سن سوال کرا دو دو سوال کرا دو جواب دینے دی میرا دو سوال کنا دو جواب دینے دے دو سوال کرا دو سوال دینے دو سوال دینے دی سمجھا سن سن ہے نہیں سن کر سن punch ص اپٹرس نے ریسرچ کر کے بتا دیا کہ he's the perfect man نہیں اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کونسی ریلیجن کو کرتے ہو فالو وہ سارے جب آپ دیجئے ان کے دو questions دیں نا آپ ان کے اس کے اوپر فوکس کریں جائے پہلا question اس نے پہلا اعزام لگایا ہے کیا آپ پوچھا تھا یہ بولو ایک بار ریپیٹ کر رہے پھٹے مو ارے ریپیٹ کر پاگل تھے تم پاگل تھے نہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کونسی ریلیجن کے ریسول ہو یاد آگیا خوران میں اللہ فرماتا ہے اہلِ کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ایمان نہیں رہے گا اپنے مرنے سے پہلے جواب سننا بیچ میں ڈسٹرپ نہیں کرنا آنے تو اچھی بات نہیں ہوگی اور سنو اہلِ کتاب کتنے ہیں آج ہندوز اہلِ کتاب ہیں ارے سن رہے اے بیچ میں ڈسٹرپ مت کر بتنویز اے ڈسٹرپ مت کر ارے اے ڈسٹرپ کلاس فیل سن ڈسٹرپ کلاس فیل سن سن یہودیوں کی کتاب کی تزدیخ عیسائیوں کی کتاب کی تزدیخ پارسیوں کی کتاب کی تزدیخ ہندووں کی کتاب کی تزدیخ خورانِ پاک حدیث کی تزدیخ ساروں کو ایک کرنے کے لیے آیا ہوں میں ساری دنیا میں بتانے کے لیے کہ میں مسیح مہادے آگیا ہوں جس کا ذکر سارے جہاں میں ہر مذہبی کتاب میں موجود تھا سارے مذہبوں پر میں خود جد ہوں سمجھ میں آیا ہے جواب سننا بیچ میں ڈسٹب مت کر رہے پھٹے مو ابھی چیٹنگ مارنے کے بعد بھی دوسرا جواب سن سنیے پلیز ویٹ سنیے پلیز ویٹ سنیے پلیز ویٹ میں جب پولیس والوں کو دیا پولیس ٹیشنز توڑا تو لوگوں نے ریفر کیا تھا اور سب لوگوں نے لکھے کہا کہ یہ شخص انٹیلیجنٹ ہے یہ پاگل نہیں ہو سکتا ہم کو مذہبی نالج نہیں ہے سن پورے سیکیٹریس سیکالوجس فیل ہو گئے کتے تو پھوکا پھٹار کر رہا ہے وہ لوگ بولے کہ ہم کو مذہب کی نالج نہیں ہے یہ شخص مسیح مہدی مہادی بول رہا ہے لہٰذا یہ شخص کو آپ کسی سنیے 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 یہ اٹیمٹ ٹو مرڈر کیا تھا اٹیمٹ ٹو مرڈر کیا تھا پولیس والوں نے پورے کیسز پولیس والوں نے میری لینڈ کے خلاف میرے خلاف جھوٹے کیسز فائر کیے تھے جب میں نے کہا مسیح مہدی مہادی بول تو وہ لوگ جھوٹے کیسز کرے تھے وہ کیسز میں سارے جیت گیا پورے وہ لوگ جو ہے نا کوشش کرے کہ اپنے آپ کو مسیح بول رہا مہدی مہادی بول رہا کہیں پاگل تو نہیں وہ لوگوں نے لکھا آیا سارے پاگل خانے والے فیل کر دیئے بولے کہ یہ شخص تو انٹیلیجنٹ ہے اگر وہ پاگل ہوتا رہے گھدے تو آج میں چودہ بچوں کا باپ نہیں ہوتا اور تیرے سے بات نہیں کر رہا ہوتا اس وقت میں موسٹ انٹیلیجنٹ قرآن حدیث مجھے کہتا ہے عزیز الحکیم یعنی وائز پرسنیلٹی ان دا ورلڈ جو مسیح دجال کو ظاہر کرتے قرآن کے ترجموں کو صحیح کر کے بتا دے تو اس کو کہتا ہے پاگل اب وہ پھٹے مو چھچو رہے میری جان ادھر سن ایک تو تو کچھ بھی نہیں ہے رسول دو سن تیری آخواد ہی نہیں ہے پہلے بات کرنے کی تو نظر کا ٹوکا ہے آکے بیٹھا ہے تیرے کو میں اسی لیے بلا کے بیٹھا ہوں سن آلے مفتیوں کو تمہارے تاریخ جمیل کو جا کے مفتی تاریخ مسیح کو بولو پورے تھٹی سکولرز ڈاکٹر زاکر نائے کو گلے لگا کر دعا کرنے کے بعد اس کو بھی میں جب فیل کر رہا رسول نبی کے معاملے میں تو میرے خلاف الٹھے سیدھے باتیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی کنٹری سے آؤٹ کر دیا سن وہ بھی دیکھ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائے کیا نہیں جیسس کرس جا کے دیکھ تم جیسے الزام لگانے والے تو میرے اوپر آج بھی الزام لگا رہے ہیں میرا بچے کو لکھ رہے ہیں کہ نوکرانی کا بچہ ہے ہاں پرسون دیکھو اس ٹرین کے اندر کیا کیا الزام لگایا تم لوگا نے مگر آپ بھی بچوں کو مد دکھایا کرو نا میں نے آپ سے کہا ہے بچوں کو مد دکھایا کرو ایسے لوگ میرے جان میرے بچے بابر شیل کی اولاد ہے سنیے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے مگر آپ کیوں دکھاتے ہو مجھے نہیں اچھا لگتا میرے لیے اب آپ بچوں کو مد دکھائیے گا مالی جی مالی جی ایک بات کرنے دیں گا موسیقی